بسم اللہ الرحمنی اہم ڈیر ایسپرینٹس اسلام علیکم اللہ آپ کو کامیاب کرے ڈیر ایسپرینٹس آج میں آپ کو پلیس رولز انیس سو چونتیس کے بارے میں بتاؤں گا اگر میری بات پر عمل کریں گے تو آپ اس کو یعنی بدینہ دے جو ہے بدینہ ہاف دے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سلیبس کو دیکھیں کہ پلیس رولز کا رول کیا ہے سلیبس کے حوالے سے پلیس رولز کا جو ہے وہ رول کیا ہے اچھا میں نے اس کو پڑھا ہے نیچے اس نے جو ریلیمنٹ لاؤز رولز اور کوڈ بتائیں اس میں اس نے پلیس آرڈر کے ساتھ لکھا ہے چپٹر پچی سے لے کے چپٹر شبیس اور ستائیس تک ٹھیک ہے اچھا اب یہ تین چپٹر جو ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں اچھا ایک اس میں جو ہے وہ انویسٹیکیشن کے بارے میں ہے ایک جو ہے وہ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کے بارے میں ہے اور ایک جو ہے کوٹ پروسکوشن کے بارے میں ٹونٹی سیون جو ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کسی پیٹرم اس کا کیا رول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا ایسے نہیں پتا چلے گا جب آپ وہ رولز پڑھیں گے نا جب وہ رولز آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کونسا ایسا ٹاپک ہے جس سے رول جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہے میں آپ کو ایک کامیابی کا راز بتاؤں دیکھیں جب آپ کوئی 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 پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو لنک کیا کریں لنک کیا کریں مثلا آپ اگر ریمانڈ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پلیس رول بھی مل گیا ہے تو آپ ان کو لنک کرنے کی کوشش کیا کریں اگر آپ کینسلیشن آف ایف آئی آر یا کینسلیشن آف وہ پڑھ رہے ہیں یا ڈشارج پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہائی کو ٹلوز ان آرڈر اور ادھر سے جو ہے وہ پلیس رول میں سے کوئی پرمین ملتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر کے پپر میں لکھنے کی کوشش کیا کریں اب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم ہی ویسٹ کرنا شروع کر دو کنیکٹیوٹی کے چکر میں جو یاد رہے جو میں صرف اس کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں دیکھو بیسیک لاؤ بیسیک لاؤی ہوتا ہے سی ایئر پی سی اس دی بیسیک لاؤ پلیس رول کے ہیں ٹھیک ہے وہ پلیس کے لئے لکھنا دیکھئے گا کہ اگر اس میں سی ایئر پی سی کی کسی پرویین کا حوال آئے گا تو وہ بسیکلی وہ سی ایئر پی سی کے اس پرویین کی ایکسپلینیشن ہی ہوگی ہائی کو رول دین آرڈر کیا ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں لکھی ہوئی وہ سی ایئر پی سی کے والیم تھری سی ایئر پی سی کی ایزی ورڈز میں ٹرانسلیشن ہے ایک سی آر پی سی کے سیکشن کو دوسرے سے جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے سی آر پی سی پڑھی ہے تو پھر پلیس رولز بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہائی کوٹ رولز اور آرڈر بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پلس یہ ہے کہ جب آپ ان کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کا نالج بھی نکھرے گا آپ کی پریکٹس بھی نکھرے گی اور پیپر میں جو آپ کا قویسچن ہے وہ بھی دوسرے سے کیا ہوگا اچھا بات یہ ہے کہ یہ پلیس رولز ہم نے ان کو کرنا کیسے ہم نے ان کو کرنا کیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کا بیسٹ ایزی وی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں ای ٹو زی جو فائل ہے نا اس میں میں میرے وہ ایڈمن ہے سمزیلا وہ کیا کرے گی کہ اس میں اپلوڈ کر دے گی یعنی اس لنک میں پلیس رولز اردو میں بھی رکھ دے گی تو وہ آپ جب اس کو جب آپ وہ گھو تھو یعنی تو وہ آپ کو ابھی تو ہو سکتا ہے لنک کھولے تو اس میں اس کا لنک نہ ہو لیکن وی دینا ڈیو ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو وہ اردو میں جو ہیں وہ جو ہیں وہ اس طرح سے رولز جو ہیں وہ مل جائیں گے مثلا یہ چپٹر ٹوانٹی فائیو ہے اب بچو اس کو کہانی ناول کی صورت میں پڑو ناول کی صورت میں پڑو اور کیا کرتے ہیں پڑھتے چلے جو آپ میرا خیال ہے آدھے ایک گھنٹے میں آپ ایک چپٹر جو ہیں وہ پڑھ لیں گے بس یہ آپ کی تیاری ہے بس یہ آپ کی تیاری ہے اس میں اس نے اس کا وہ نہیں کہا کہ میں اس میں سے کوئی سبجیکٹیو پیسٹن کروں گا تو زیادہ چانس یہی ہے کہ پلیس رولز کا اتنا رول ہے کہ وہ اپجیکٹیو ٹائپ کو پیسٹن جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اور پھر وہ والا فارمولا اپلائی کریں یہ ڈیز اور ان کے ٹیبل بناتے چلے جائیں ان کے ٹیبل بناتے جائیں کوئی ویلیو اس کے ٹیبل بناتے جائیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ٹیبل کی صورت میں اس چیز کو یاد رکھنا آسان اور یاد یاد نا سین ایس سے کے وقت ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ٹیبلر فارم میں ہم ان کو جو ایوکیا کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر یہ جو ہم چپٹر ٹوئنٹی وان کا پہلا ہی پڑھیں اس نے پہلا ہی جو ہے وہ فوجداری کی پریوین دے دی تو کیسا سیکشن وانٹی سکس سی آر پی سی کا ہو اور ساتھ میں یہ رول ہو اور پیپر میں لکھا ہو تو کیا ہی بات ہے بے شک آپ اپنا ایک چارٹ بنا لیں ایک طرف سیکشن لکھتے جائیں دوسری طرف جو رولز ریلیٹ کر رہے ہیں وہ لکھ لیں میں پتہ کیا کیا کرتا تھا کہ میں نا مثلا یہ سیکشن وانٹی سیکس ہے نا سی آر پی سی کا تو میں فوراں اپنا بیر اپ کھولتا تھا تو سیکشن وانٹی سیکس کے جہاں سیکشن وانٹی سیکس کے اس کے ساتھ پلس ڈال کے تو میں لکھتا تھا پی آر پلیس رولز ٹوئنٹی فائی پوائنٹ وان تو جب کبھی بھی میں سی آر پی سی پڑھنے لگتا تھا تو مجھے فوراں یاد آ جاتا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رول بھی ہے تو آپ بھی اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں you can do it تو بچوں آپ اس کو اردو میں پڑھیں یقین جانے گے کچھ نہیں پوچھنے والی چیز اچھا یہ تو اردو میں ہے نا نوول کے صورت میں اب میں نے ایک اور کام بھی کیا ہوا ہے وہ کیا کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اٹھارہ اٹھین ڈے اٹھین ڈے اف جنوری دو ہزار سولہ آج بھی اٹھارہ سیپٹمبر ہے دو ہزار اکیس تو بچوں یہ یہ وہ ڈیس تھے جب میں ابھی جج بنا تھا تو الحمدللہ تب بھی میرا پیشن تھا کچھ بننے سے پہلے بھی پیشن تھا میں نے دوسروں کو سیرف کرنا ہے اور آج بھی میرا وہ پیشن جو ہے وہ زندہ ہے اور اللہ اس کو زندہ رکھیں ٹھیک ہے اچھ وقت واتس اپ نہیں ہوتے تھے یوٹیوب کا بھی اتنا نہیں پتا تھا تو فیس بک کی اوپر ہم لوگ جو ہے وہ سٹڈی کیا کرتے تھے اچھا اب میں نے اس میں کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ چپٹر ٹونٹی فائیب اب اس کے پہلے اسے میں پورے کا پورا رول لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے جیسے آپ نے وہ اردو میں پڑھنا ہے نا اسی طرح ادھر انگلیش میں لکھا ہوا ہے کلاس جو ہے جب میں نے نیچے میں نے نیچے جو ہے کیا کیا ہوا ہے اس کے ایم سی کیوز بنا کر لکھے ہوئے ہیں تو اس کو حل کرو یعنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ایم سی کیوز نہیں پڑھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ کیا کرتے ہیں یہ والا پورا وہ پڑھنا ہے رول اور پھر نیچے والے ایم سی کیوز کا جواب دینے کی جو ہے وہ کیا کرنی کوشش کرنی ہے یہ ایم سی کیوز میں نے خود سے بنائے ہیں میں نے خود سے بنائے ہیں تو بچوں اردو والا پڑھ لینا ہے اور انگلیش والے یہ ایم سی کیوز حل کر لینا ہے تو آپ کی جو وہ کیا کہتے ہیں جو آپ کی وہ ہوگی وہ جو ہوگی آپ کی police rules ہوں گے وہ آپ کے within half day جو ہے وہ آپ کے تیار ہو سکتے ہیں within hours جو ہیں وہ تیار ہو سکتے ہیں اس کے لئے اب آپ کو چاہیے کیا aika to police rules انگلیش میں ہیں book ملتی وہ لے لیں ٹھیک ہے نہیں تو وہ جو میں نے وہ بھی رکھ دی ہیں یہ جو انگلیش میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں یہ بھی رکھ دی ہیں اس کا proof اس کے ساتھ جو اردو والے ہیں اس کا print لے لیں ساتھ میں بس تو آپ کے سامنے ہو گئی تو آپ اس کو ایک دن میں کر سکتے ہیں یہی میں آپ کے لئے کر سکتا تھا باقی وہ ایزی ہیں کچھ نہیں ہے پڑھنے والا اگر آپ کو کوئی رول مشکل لگے گا تو آپ کو وہ یوٹیوب کے لیکچر کے نیچے کومنٹس میں لکھ دیجئے گا اسی لیکچر تو میں آپ کو وہاں پہ ریپلائے بھی کر دوں گا میں وہاں پہ ریپلائے بھی کر دوں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تینکیو سو مچ اللہ فیز